اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ کہ یا پھر یہ پونزی ہے تو ٹھیک ہے بارہ کسٹڈیوں کو اٹھا کر یہ فراد ہوا یا پھر یہ پونزی ہے اس کا ثبوت نہیں ملا لیکن جتنی بھی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی گئی ہیں یا پھر سبمٹ کی گئی ہیں افیڈیوٹ کسی بھی افیڈیوٹ میں کسی بھی پولیس ایجنسی نے یہ بات تو نہیں بتائی کہ ہیرہ گروپ کا کوئی ڈائیورسی فائیڈ حلال بزنس تھا صرف یہ ہی بتایا گیا کہ ہیرہ گروپ ایک حلال بزنس کے نام پر بہت سارے لوگوں سے انویسمنٹ لیا ہے کسی بھی جانچ ایجنسی نے یہ نہیں پروو کیا کہ یہ پونزی ہے لیکن کسی بھی جانچ ایجنسی نے یہ نہیں بتایا کہ ہیرہ گروپ کے پاس ڈائیورسی فائیڈ بزنس ہے کیوں کہ دیکھئے یہ جو بیچ میں بہت سارے لوگ جو پھودک رہے ہیں وہ لوگ یہ ہی کہتے تھے کہ جو ہے ٹریڈنگ کیے ہیں تو جو ہے بیچ والی پارٹی ہوتی ہے ٹریڈنگ میں ان کا نام نہیں آتا ہے ایسے ایسے کر کے بہت سارے آر ڈیو ویڈیو بنا کر جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے معصوم انویسٹر کچھ بے وقف انویسٹر بھی ہیں تو ٹھیک ہے بھئی چلیے مان لیتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ کو ٹریڈنگ ہو رہی تھی ہم نہیں پتا ہم نے غلطی کی تو کم سے کم جانچ ایجنسی والوں کو تو پتا چلنا چاہیے تھا نا وہ لوگوں نے جانچ کی تھی تو کم سے کم وہ لوگوں کو پتا چلنا چاہیے تھا کہ ہاں بھئی یہ لوگوں کا حقیقت میں ٹریڈنگ ہے لیکن ان کے نام سے نہیں بکھتا ہے کسی اور کے نام سے بکھتا ہے اس بات کا ثبوت آج تک کسی بھی جانچ ایجنسی نے نہیں دیا کہ یہ ٹریڈنگ کرتی تھی بزنس کرتی تھی صرف اور صرف ہیرہ والوں نے بے وقف بنایا ہے اور دھوکہ دیا ہے صرف اور صرف ملصب کی آر میں اور بہت سارے لوگوں کو بے وقف بنا کر ان سے پیسہ آٹا ہے اور ایک بات بہت ہی اہم کہ یہ جو دو لاکھ ستر ہزار کا گانہ جو بج رہا ہے اور یم ایم کے خلاف جو گانہ بج رہا ہے تو اس سے ایک بات تو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے جس کے تحت جو ہے لوگوں کو بے وقف بنایا جا رہا ہے کیونکہ دو لاکھ ستر ہزار کا جو گانہ ہے نا وہ ایک ایسا ہے جیسے کہ جملے بازی جو ہوتی ہے یہ بھی ایک جملہ سٹرائک تھا دو لاکھ ستر ہزار کا کیونکہ دو لاکھ ستر ہزار انویسٹرز تو ان کے ساتھ ہے نہیں اور کمپلینٹ کرنے والے لوگ جو ہیں ہم ایک پرسنٹ ہیں اور باقی جو لوگ ہیں ان میں دو لاکھ ستر ہزار نہیں آتے بھائی کیونکہ آپ اگر گراؤنڈ سروے کریں گراؤنڈ لیول پر جا کر اگر آپ سروے کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کتے سارے لوگ ایسے ہیں جو لوگ کمپلینٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں اور وہ لوگ ہیرا گروپ کو سمجھ چکے ہیں لیکن پھر بھی وہ لوگ اس کوٹ کچھری کی شکر میں نہیں آنا چاہتے ہیں لیکن ان کو بھی جو ہے نا وہ لوگوں کو بھی اپنے دو لاکھ ستر ہزار کے ساتھ جوڑ لیا تو یہ ایک نائنسافی ہے پرنہ بہت سارے ایسے لوگ جن کو میں جانتا ہوں جن کے دل سے صرف اور صرف ہیرا گروپ کیلئے بددعا ہی نکلی ہے اب یہ لوگ جو ہے کمپلینٹ کرنا نہیں چاہتے ہیں لیکن ان کو دو لاکھ ستر ہزار میں گنتی کرنا ایسا ہے جیسے شراب کو جو ہے پانی سمجھنا ایک بات اور بتا دوں کہ جو ہے جتنے بھی وکٹمز ہیں وہ صرف اور صرف سترہ اور اٹھارہ کے انویسٹرز ہیں اس سے تو آپ لوگوں کو سمجھ ہی آگیا ہوگا کہ کونسی کمپنی جو ہے آخر میں کولیپس ہوتی ہے جو ڈوب جاتی ہے آخر کے جو انویسٹر ہیں وہ لوگوں کا پیسہ ڈوبا ہے صرف سترہ اور اٹھارہ کے سولہ پندرہ چودہ تیرہ بارہ گیارہ گیارہ اور دس تک کے جتنے انویسٹر ہیں سب لوگوں نے مزے مارے ہیں اور وہ لوگ کو ڈوبتا ہے تو بھی کچھ فرص نہیں پڑتا ہے لیکن یہاں صرف اور صرف سترہ اور اٹھارہ کے انویسٹرز کو ہی پرابلم ہو رہا ہے یہ بات سمجھنے کی ہے ورنہ سولہ والے کیوں نہیں ناکھ رہے ہیں پندرہ والے چودہ والے کیوں نہیں ناکھ رہے ہیں اور جو دو ہزار نائنٹی نائنٹی ایٹ کا جو وعدہ تھا وہ تو جھوٹا نکلا اور اس میں جو ہے یہ میپی پارٹی کا بھی ایک بار میں بتا دوں کہ دو ہزار بارہ میں اس کا ریجسٹریشن ہوا تھا نوہرہ شیخ نے اپنے مو سے خود بولا ہے انٹرویوز کئی سارے انٹرویوز میں ویڈیو کے ثبوت کے لیے ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں جب دو ہزار بارہ میں پارٹی لانچ ہوئی تھی تو دو ہزار چودہ میں الیکشن ہوا تھا پارلیمنٹ کا تب کہاں سو رہے تھے کہ آئے لوگ تو یہ جو محلہ ایمپاورمنٹ پارٹی جو بنائی گئی ہے وہ بھی ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کیونکہ جھوٹ بولنے میں تو یہ ماہر ہے ہی نائنٹی نائنٹی ایٹ کا بزنس کا جو دعویٰ تھا اور ویسے ہی دو ہزار بارہ کبھی میں کر دوں گی تو کون ہے پوچھنے والا تو ایک اتنے کوشن ہیں اس کمپنی کے اوپر اٹھے ہوئے لیکن پھر بھی لوگ نہیں سمجھ رہے خیر وہ لوگوں کی اپنی اپنی مجبوری ہے اور کچھ لوگوں کو صرف اپنے پیسوں سے مطلب ہے اور کچھ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے لیکن یہ دو لاکھ ستر ہزار آ لگانا تو بلکل غلط ہے اور باقی جو ہے جو کمپلیننٹ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ ایک پرسنٹ ہی ہیں اب ہمارا ساتھ کون دے گا تو آپ لوگ فکر مت کیجئے ہم لوگ جو ہے آسانی سے ہار نہیں ماننے والے ہیں ہم لوگ کمپلیننٹ واپس لینے والے بھی نہیں ہیں کسی حال میں اور جو نئے کمپلیننٹ واپس لینے چاہ رہے ہیں وہ لوگ بہت آگے نکل چکے ہیں اور اتنا آسان نہیں ہے اب کمپلیننٹ واپس لینے یہ ایک بڑگمانی ہے لیکن ایک چیز آپ لوگوں کو یہاں پر سوچنی چاہیے کہ ہم نے صرف اور صرف نزدی کی فائدے سے پہلے دور کا نقصان سوچنا چاہیے تھا ہم نے صرف نزدی کی فائدہ دیکھا اور دور کا نقصان ہم بھول گئے جس کو آج ہمیں بگتنا پڑ رہا ہے تو کیا پایا ہم نے اس کمپنی سے آپ لوگ تھوڑا سوچئے ہم نے اپنا گھر بار بیچا چلتا ہوا کاروبار بیچا ہمارے خود کی دکانیں بیچی ہم نے خود کی کئی ساری جائدات بیچی اور بہت سارا جو ہے ایسا کام کیا جس کو جو ہے ہم شاید اپنے آپ کو کبھی ماف نہیں کر پائیں گے یا پھر ہمارے بچے جو جو ہے کبھی ماف نہیں کریں گے ہم لوگوں کو تو ہم نے کیا پایا اس کمپنی سے وہ بھی تھوڑا جو ہے آپ پیسے جا کر سوچئے تو شاید آپ لوگوں کو سمجھ آئے سلام علیکم دیکھئے چچا آپ میری بات کا جو ہے مطلب شاید سمجھے نہیں ہے میں کیا کہہ رہا تھا کہ جو ہے افکوس ہیرا گروپ ایک پانزی کمپنی پانزی سکیم تھی جو جو ہے حلال کے نام کو بدنام کیا اس نے اور امت کا بہت سارا مال جو ہے برباد ہو گیا ہماری معیشیت ہماری جو بیک بون جو بولتے ہیں سپائنل کارٹ وہ توڑ گئی ہماری بہت سارے مسلمانوں کی افکوس ہیرا ایک پانزی کمپنی ہے جتنے سمٹمز آپ تک نکل کے آئے ہیں وہ ایک پانزی تھی پانزی ہے اور پانزی رہے گی جس میں کوئی شک نہیں ہے میں مطلب سمجھانے کے لیے انویسٹرز جو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے میں یہ بات بتایا کہ بھائی جب پانزی نہیں ہے تو بزنس بھی نہیں ہے میرا مطلب وہ تھا کہ جب بھائی بول رہی ہے کہ پانزی نہیں ہے تو پھر بزنس تو ہونا چاہیے پانزی نہیں ہے تو ظاہر سی باتے بزنس ہونا چاہیے جب بزنس نہیں ہے تو ظاہر سی باتے پانزی ہونا چاہیے تو یہ بات میں بتانا چاہ رہا تھا اور پونزی ہیرہ ایک پونزی ہی سکیم تھی جو صرف اور صرف بے خوب بنائی مسلمانوں کو اور ان کے جو دلے تھے نا ایک دو پرسنٹ والے اپنے ایک پرسنٹ کے فائدے کے لیے آپ لوگ خود سوچو کہ امت کے تین لاچ چار لاکھ مسلمانوں کا مال دعو پہ لگا دیئے کون ہے زمیدار اس کے اب آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں دوسرا ہیرہ گروپ اور پروفیشنلزم اس کے بارے میں بھی سوڑا سا جو ہے سمجھ لیتے ہیں اگر آپ کے پاس چاچا محمود چاچا آپ کی بات بتا رہا ہوں اگر آپ کے پاس مان کے چلیے ایک دو سو کروڑ روپیا ٹھیک ہے اور آپ کیا کریں گے دو سو کروڑ کا جا کے ایسی گھٹیا کمپنی میں پیزہ لگائیں گے تو خود کا اپنا کاروار اپنا دھندہ کھولیں گے تو دیکھئے ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں سارے دلے آئے تھے چھوٹے بڑے دونوں خسم کے دلے تھے سب دلے آئے تھے اس میں تو اس میں ایک بیچارے چچا پوچھ رہے ہیں کہ میڈم انویسمنٹ ہی لیا جا رہا ہے لیکن بزنس نہیں بتایا جا رہا ہے تو یہ جو چور نوہرہ ہے اس نے کیا کہا معلوم ہے کہ یہ آن لائن کا آپ کے لوگوں کو نہیں پتا اس لیے وہ لوگ ایسے سوال کرتے ہیں آن لائن بزنس کا اگر آپ مجھے دس ہزار کروڑ دے دیجئے میں پانچ منٹ میں گولڈ خرید کے بتاؤں گی اب آپ بولو آپ کے پاس اگر دس ہزار کروڑ روپیہ ہے تو یہ گھڑیا کمپنی میں پیسے لگائیں گے ٹھیک ہے یہ پوائنٹ نمبر ون دوسرا پوائنٹ کہ آپ کی کمپنی کا آڈرسز کہاں ہیں تو کیا بولیے چور کہ آئیے میری گاڑی میں بیٹھئے میں لے کے چلتی ہوں ایک پروفیشنل آنسر کیسا ہوتا ہے ایک ملٹی کروڑ کمپنی چل رہی ہے اس کا ایک پروفیشنل لیزم رہتا ہے تو ابھی جب آپ امبانی سے پوچھو کہ بھائی تیری کمپنی کہاں ہے تو تو صرف بولتا ہے میری کمپنی ہے تو وہ یہ نہیں بولے گا چلا میری گاڑی میں بڑھ میں تیرے کو لے چلتا کتنی گاڑی ہے تیرے پاس دو چار لاکھ انویسٹر سب کو لے کے چلے گی تیری گاڑی میں دوبائی تک لے جائے گی گاڑی میں تو یہ کیسا پروفیشنل لیزم ہے ان کے پاس وہ تو اللہ ہی جاتا ہے ایک بات اور ہیرا کا جو بھنڈا ہے نا وہ پچھلے سال ہی پھوڑ گیا تھا پچھلے نے دو ہزار سولہ میں ہم نے جب کیمپنی چالو کی تھی تب تلحال جو ہے حالہ ٹھیک تھے لیکن لوگ سمجھے نہیں افسوس ہے مجھے اس بات کا کہ جب ہم کیمپنی چلائے تھے اس سے پہلے بھی کافی لوگوں نے مطلب چھوٹے پیمانے بھی کیا تھا لیکن ہم نے بڑے پیمانے پر جب یہ کیمپنی چلائی تھی تو لوگ سمجھے نہیں افسوس ہے اس بات کا دو ہزار سترہ میں اور اٹھارہ میں اور اٹھارہ میں جن لوگوں نے پیسے لگایا ہیں ترس آتا ہے ان کے اوپر میں ترس آتا ہے ان کے اوپر سامل ہوں میں بھی اس میں لیکن ترس آتا ہے انڈیریکٹی کہ ہم نے جب یہ کیمپنی چلائی تھی کوئی نہیں مانتا تھا کہ نہیں ہیرا ایک جنیون یہ ان کے آنکھوں پر ایک پٹی باندھی گئی تھی تو ابھی دیکھئے سوچیتہ دلال کا ایک آرٹیکل آیا تھا منی لائف میں اس سے پہلے کارپی لوگوں نے ایکسپوز کیا تب جا کے جو ہے گورنمنٹ کو پتا چل گیا کہ یہ ایک پونڈی کمپنی چلا رہی ہے کیا فائدہ ہے پکڑ کے اس کو کچھ فائدہ ہمیں ہے نہیں پیسہ تو ویسے بھی ڈوب گیا ایک عورت ہے لے جاکے دال لیں گے ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہے کیا کرو کتنا پیسہ ہے ایک آکانڈ میں بی جے پی نے دیکھ ہیا کہ بھئی کتنا پیسہ ہے ٹھیک ہے ایسے کرو جاؤ ہم تم ایک چھوڑ دیں گے تم جاؤ کرنا ٹکا میں الیکشن لڑو مسلمان ورد برباد کرو واقعے میں اس نے برباد کیے واقعے میں پیسہ برباد کیا اور مسلمانوں کے اوٹ کو تباہ کرنے کی کوشش کی اور جب الیکشن ہار گئے بی جے پی والے تو انہوں نے بولا یہ مرے یا جیے ہمیں کیا لے نہ دینا اب جب نئی گورنمنٹ فارم ہوگی تب جو ہے سارا کچھا شچہ نکلے گا کہ کون کون اس کے پیشے تھا کیونکہ یہ جاہل عورت ہے اس کے پاس اتنا دماغ نہیں ہے کہ یہ اتنی بڑی سازیش کر سکے یہ ایک جاہل عورت ہے سبزی بیچنے والی کیسی رہیں گی ہم نے بھی دیکھیں لیکن ایک چیز ہے ایک انجینئر کو اگر پان پٹی میں بٹھا ہونا تو وہ انجینئرنگ سٹائل میں ہی پان بناے گا لیکن ایک پان پٹی والے کو انجینئرنگ کمپنی میں داخلہ نہیں ہے تو وہ بھی سوچنا چاہیے آپ لوگ کہ یہ ایک جاہل ایک پانچری میں پانچ بار فیل بولتے ہیں وہ ایسی عورت ہے یہ اس کو پروفیشنالیزم سے کیا لے نہ دینا یہ تو ایک جاہل عورت ہے یہ بدبخت ہے اب کیا بولے ہیں اس کے بارے میں اب جو ہے امت کو برباد کر دیا اس نے اور پھر بھی جو ہے لوگ اس کو بے اوقوفوں کے طرح اس کے پیچھے پھر رہے ہیں خیر یہ کچھ جو بھی ہیں ان کے لوگ ان کو دیکھنا ایک ایسا وقت آئے گا یہ لوگ اپنا ڈھونڈنے کے لیے جگہ ڈھونڈیں گے یہ لوگ ڈھونڈنے کے لیے جگہ ڈھونڈیں گے اور پولیس سیشن کے چکر کٹیں گے کہ ہمارا ایف آئی آر لوگ لیکن جب کوئی نہیں لے گا ان کا ایف آئی آر یہ پریڈکسن ہے ہمارا اب تک جتنے پریڈکسن کرتے آئے ہیں سب کے ساتھ ایک دم پوائنٹ پہ گئے ہیں اور اب تک کھرے اوٹھے ہیں کیونکہ اس سٹارٹنگ سے دیکھتے آئے ہیں آپ لوگ فیور جو ہے صرف ایف آئی آر کرنے والوں کا ہی ہو رہا ہے جو ایف آئی آر نہیں کرے ہیں وہ لوگ بیٹھے ہیں اپنے گھر پہ لیکن ان کو کچھ نہیں ہو رہا ہے فیور جس کیوں کے سکرسہ چیتا تو کھل چکا ہے اور یہ سازیت تھی بی جے پی کی کہ جو ہے اس کو پارٹی بنا ہے اس کی اور ویسے بھی یہ جملے بات تھی فالتو کا بول بچن کرنے کی اس کو عادت تھی تو اس کو استعمال کر لیا انہوں کیوں سا ہوا عام کی گھٹلی ہوتی نا ویسا اس کو استعمال کر کے پھیک دیئے اور ڈال دیئے جیل میں آپ کوئی ہے اس کو پوچھنے والا اتنے بڑے بڑے جو ہے فلم سٹار ننگے ناچنے والے لوگ آئے کوئی آیا اس کو بچانے کے لیے کوئی آیا ایجاز خان کے گود میں جا کے بیٹھی تھی آیا ایجاز خان وہ خوبی ہماری ہم کو سپورٹ کر رہا ہے تو یہ ایک گھڑیا عورت ہے اس کا کوئی جو ہے وقاری نہیں ہے ایسی تھاڑ کلاس حسم کی ایک عورت ہے جو صرف احساس ہمارے مسلک کو ہمارے مذہب کو بدنام کیا بس یہ ایک بات ہے افسوس ہے ہمیں کہ ہماری قوم جاگی نہیں ہم نے بہت محنت کی بھائی بہت کوشش کی ہم نے دل سے دل سے ایوین دو آپ لوگ کو پتا ہے میں شہبات پھائی کو جانتا بھی نہیں تھا نہ میں جو ہے کیا بولتے یہ یونو سید کو جانتا تھا نہ میں کسی اور کو جانتا تھا تب سے یہ کیمپین چلے یہ لوگ جھوٹے گئے ہمارے ساتھ ہم چار آدمی پانچ آدمی مل کے یہ کیمپین چلو کیے تب سے یہ لوگ جھوٹے گئے ہمارے ساتھ لیکن بڑی صدت سے پوری امانداری کے ساتھ ہم نے کام کیا بغیر کسی فائدے کے صرف ہمیں جو ہے اپنوں کی تکلیف ہم نے دیکھ کر یہ کام کیا لیکن افسوس ہم جگہ پہ رہے گئے اور امت ہوتی رہی